خواجہ حسن نظامی کی مشہور کتاب بیگمات کے آنسو سے ایک افسانہ ملاحظہ فرمائے جس کا عنوان ہے شہزادی کی بپتہ ہونے کو تو غدر پچاس برس کی کہانی ہے مگر مجھ سے پوچھو تو کل کسی بات معلوم ہوتی ہے ان دنوں میری عمر سولہ سترہ برس کی تھی میں اپنے بھائی سے دو برس چھوٹی اور مرنے والی بہن ناز بانو سے چھ سال بڑی ہوں میرا نام سلطان بانو ہے اببہ جان مرزا قویش بہادر زلے سبحانی حضرت بہادر شاہ کے فرزند تھے بھائی آور شاہ اور ہم بہنوں میں بڑی محبت تھی سب ایک دوسرے پر فدہ تھے اکہ بھائی کے لیے باہر کئی استاد ترہ ترہ کی باتیں سکھانے والے تھے کوئی حافظ تھا اور کوئی مولوی کوئی خوشنویس تھا اور کوئی تیرانداز اور ہم محل میں سینہ پیرونا اور کشیدہ کارنا مغلانیوں سے سیکھتے تھے دستور تھا کہ حضرت زلے سبحانی جن بچوں اور بڑوں پر خاص نظرین آیت رکھتے تھے ان کو صبح کا کھانا شاہی دسترخان پر حضور والا کی ہمراہ کھلایا جاتا تھا چنانچہ زلے سبحانی مجھ کو بہت چاہتے تھے اور میں ہمیشہ صبح کے وقت کھانے کے واسطے بلائی جاتی تھی جب میں نے ہونس سبالا اور چچا ابوبکر کے لڑکے مرزا سہراف سے میری نسبت ٹھہر گئی تو حضور کے دسترخان پر جاتے ہوئے شرم آتی تھی کیونکہ وہاں مرزا سہراف بھی کھانا کھانے آیا کرتے تھے گرچہ ہمارے کل کھاندان میں باہم پردہ نہ تھا اور نہ اب ہے شرعی نامحرم گھر میں آتے جاتے تھے مگر میں اپنی طبیعہ سے مجبور تھی میں ایک آن کے لئے کسی غیر مرد کے سامنے جانا گوارہ نہ کرتی تھی پر کیا کرتی حضور کے حکم کے خلاف دسترخان پر کس طرح نہ جاتی لیکن غنیمت یہ تھا کہ آداب سلطانی کے باعث سب نظریں جھکائے رکھتے تھے مجال نہ تھی کہ ایک بچہ بھی ادھر ادھر دیکھے یا آواز سے بولے قائدہ یہ تھا کہ جب حضور معلہ کوئی خاص کھانا کسی کو مرحمت فرماتے تو وہ بچہ ہو یا جوان عورت ہو یا مرد اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے ادب پر جاتا اور جھک کر تین سلام بجا لاتا ایک دن میرے ساتھ بھی یہی اتفاق پیش آیا کہ حضور نے ایک نئے قسم کا ایرانی کھانا مشکو عطا کیا اور فرمایا کہ سلطانہ تو تو کچھ کھاتی ہی نہیں ادب اور لحاظ ایک حد تک اچھا ہوتا ہے نہ کہ اتنا کی دسترخان پر سے بھوکا اٹھ جائے جائے میں کھڑی ہوئی اور جائے ادب پر جا کر تین آداب بجا لائی مگر کچھ نہ پوچھو اس مشکل سے آئی کہ دل ہی جانتا ہے ہر قدم پر علشتی تھی اور اوسان خطا ہوئے جاتے تھے اب میں سوچتی ہوں کہ وہ زمانہ کیا ہوا وہ خوشی کے دن کہاں چلے گئے جب ہم اپنے محلوں میں آزاد وہ بے فکر پھرا کرتے تھے زل سبحانی کا سایہ سر پر تھا اور لوگ ہمیں ملکعی عالم کہہ کر پکارتے تھے دنیا کے اتار چڑھاؤ ایسے ہی ہوتے ہیں مجھے خوب یاد ہے کہ جب حضور مولا مقبرہ ہمائیوں میں گرفتار کیے گئے تو مرزا سوراب تلوار گھسیٹ کر دوڑے مگر دوسرے گورے نے ان کے گولی مار دی اور وہ ایک آہ کر کے گر پڑے اور تڑپ کر تھنڈے ہو گئے اور میں بدھ بنی تماشا دیکھتی رہی اتنے میں خواجہ سرہ آیا اور کہنے لگا بیگم کیوں کھڑی ہو چلو تمہارے اببا جان نے بلایا ہے میں اسی بے خودی کے عالم میں اس کے ساتھ ہو لی دریائی دروازے سے اتر کر دیکھا کہ اببا جان مرزا قویش بہادر گھوڑے پر سوار ننگے سر کھڑے ہیں تمام چہرے اور سر کے بال خاک آلود ہو رہے ہیں مجھے دیکھتے ہی آنسو بھر لائے اور فرمایا لو سلطانہ اب ہمارا بھی کوچ ہے جوان بیٹا جس کے سہرے کی آرزو تھی آنکھوں کے سامنے ایک سکھ کی سنگین کا نشانہ بن گیا یہ سنتے ہی میں نے ایک چیخ ماری اور ہائے بھائی یاور کہہ کر رونے لگی وہ گھوڑے سے اتر آئے مجھ کو اور نازبانوں کو گلے لگا کر پیار اور تسلی دینے لگے اور کہا بیٹی اب لوگ میری تلاش میں ہیں میں بھی دو چار گھڑی کا مہمان ہو تم ماشاء اللہ جوان اور سمجھدار ہو اپنی چھوٹی بہن کو دلاسہ دو اور آنے والے مسیبتوں پر صبر کرو خبر نہیں اس کے بعد کیا پیش آنے والا ہے جی تو نہیں چاہتا کہ تم کو تنہا چھوڑ کر کہیں جاؤں پر ایک نہ ایک دن تمہیں بن باپ کا بننا ہی پڑے گا نازبانوں تو ابھی بچہ ہے اس کی دلداری کرنا اور نیکی سے زندگی بسر کرنا اور دیکھو نازبانوں اب تم شہزادی نہیں ہو کسی چیز کے لئے زد نہ کرنا جو میسر آئے شکر کر کے کھا لینا اور اگر کوئی شخص کچھ کھاتا ہوا ہو تو آنکھ اٹھا کرنا دیکھنا ورنہ لوگ کہیں گے کی شہزادیاں بڑی بدنیت ہوتی ہیں اور پھر ہم دونوں کو خواجہ سرہ کے سپرد کر کے کہا ان کو جہاں ہمارے خاندان کے اور آدمی ہو پہنچا دینا اس کے بعد ہم کو پیار کیا اور روتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے جنگل میں گھوز گئے پھر پتہ نہ لگا کی وہ کیا ہوئے خواجہ سرہ ہم کو لے چلا یہ ہمارے گھر کا قدیمی نمک خار تھا تھوڑی دور تک نازبانوں جو نازوں کی پلی ہوئی تھی چلی مگر پھر پاؤں کی طاقت نے جواب دے دیا اور دو قدم چلنا دو بھر ہو گیا مجھ کو بھی کبھی پیدل چلنے کا اتفاق نہ ہوا تھا جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتی تھی مگر بانوں کو لیے ہوئے چلی جاتی تھی اتنے منازبانوں کے ایک نوکدار کاٹا چھو گیا اور وہ ہائے کہہ کر گر پڑی میں نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور کاٹا نکالنے لگی مگر موہ خواجہ سرہ کھڑا دیکھا کیا اور یہ نہ ہوا کہ میرا ہاتھ بٹا لیتا بلکہ چلنے کی جلدی کرنے لگا بہن بولی آپا جان مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا ناظر کو بھیج کر گھر سے پالکی مانگا لو گھر اور پالکی کا نام سن کر میرا جی بھر آیا اور اس کو تسلی دینے لگی خواجہ سرہ نے پھر کہا چلو بس ہو چکا جلدی چلو نازبانوں کا مزاج تیز تھا وہ نوکروں کو ہمیشہ سخت سست کہلیا کرتی تھی اور یہ لوگ دم بخود ہو کر سن لیتے تھے اسی خیال سے اس نے خواجہ سرہ کو پھر ایک دو باتیں سنا دی کمبخت کو سنتے ہی اتنا غصہ آیا کہ آپے سے باہر ہو گیا اور بڑی بے ترسی سے بن باپ کی دکھیا بچی کے ایک تماشا مار دیا بانو بلبلہ اٹھی وہ کبھی پھول کی چھڑی سے بھی نہ پٹی تھی یا ایسا تماشا لگا اس کے رونے سے مجھ کو بے اختیار رونا آ گیا ہم تو روتے رہے اور خواجہ سرہ کہیں چلا گیا پھر خبر نہ ملی کی وہ کیا ہوا ہم دونوں بمشکل تمام کھڑے گرتے پڑتے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں پہنچے یہاں دہلی کے اور خاص ہمارے خاندان کے سیکڑو آدمی تھے مگر ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار قیامت کا نمونہ تھا کسی نے بات تک نہ پوچھی اسی اسنا میں وبا پھیلی اور پیاری بہن ناز وانو اس میں رخصت ہو گئیں میں اکیلی رہ گئی امن ہوا جب بھی مجھ دکھیا کو سکھ نہ ملا آخر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انگریزی سرکار نے ہم لوگوں کی پرورش کرنی چاہی اور میرا پانچ روپیہ مہینہ وظیفہ مقرر ہوا جو اب بھی ملتا ہے شکریہ